ایک بدو آئے ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے مجھ سے پوچھتا نہیں ہے تو انہوں نے کہا بلاؤ اسے ان کو جب بلائے گیا تو اس نے پوچھا کیوں بلائے ہیں کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی تو انہوں کو اتنا دکھ ہوا انہوں نے چلد اشار پڑے دلی دل میں زبان پہ نہیں دلی دل میں اور مجلس میں آگئے جب پہنچے دربار رسالت تو جبریل آئے ہوئے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا مسئلہ بعد میں سنیں اس سے کہیں وہ شعر سنا جو تُو نے بیٹے کے گلے میں کہیں ہیں اور اب تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے پر تیرے اللہ نے سنیں تو آپ نے اسے فرمایا اچھ ابھی تیری گلتہ میں باتیں سننگا تُو پہلے ہو میں نے شعر سنا انہوں نے کہا اشہد و انہکہ رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں وہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا رسول اللہ میں نے دکھ میں چند اشعار دور آئے تھے اور آپ کے رب نے عرشوں پہ سنا واقعی آپ کا رب بھی سچا اور آپ بھی سچے آپ نے کہا کیا کہا تھا کہا میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اس دن اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دی ہم نے تیرے لیے زندگی کا سفر شروع کیا تجھے تھنڈی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے گرم ہواوں سے لڑا تمہیں تھنڈی ہواوں سے بچانے کے لیے برفانی راتوں میں کام کیا تیری ایک مسکراہت دیکھنے کے لیے ساری ساری رات تڑپا ساری ساری رات اپنے آپ کو کوہلو کے بیل کی طرح اپنی ساری جوانی کا رس نے چوڑ کے تیری ہڈیوں میں ڈال دیا میں بڑا ہوتا گیا تو پروان چھٹا گیا میری کمر جھوک گئی تیری کمر پٹھ گئی میری ٹانگوں سے جان نکل گئی تیری ٹانگیں مضبوط ہوئی میرے ہاتھ کام میں لگے تیرے ہاتھ مضبوط ہوئے میں لڑکھانے لگا تو اترانے لگا تو مجھے خیال آیا کہ جیسے میں اس کے لیے دھکے کھاتا تھا اس کی زندگی کی دعائیں مانتا تھا اس کے لیے تڑپتا تھا چلو آج میرا یہ سہارا بنے گا لیکن جب تجھ میں جوانی کی لہر دوڑی اور مجھے بڑھاپے نے کھا لیا جب جوانی میں تجھ میں رنگ بھرا اور بڑھاپے نے میرے رنگ چھین لیے جب جوانی تجھے سیدھا کیا بڑھاپے نے مجھے ٹڑھا کر دیا کمر چکا دی تو ایک دن تو مجھے ایسے بھور کے دیکھنے لگا تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑ گئیں اور تو مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں نوکر ہوں تو باپ تو مالک تو میں نے اپنی تیس سالہ زندگی کو چھٹلا دیا کہ ہاں ہاں میں باپ نہیں ہوں میں نوکر اے میرا سردار ہے اگر یہ بیٹا ہوتا تو یوں تو نہ کرتا اس نے میری راتوں کے تڑپنے کو بھولایا میرے گرمی سردی سے لڑنے کو بھولایا گولو کے بیل کی طرف میرے چکر گانٹنے کو بھولایا اپنی خوشیوں کو دفن کر دیا اپنے سینے میں کبرستان بنا دیا اپنے سینے کو اپنی خواہشات کا اور اپنی خوشیوں کا اور آج تو مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے میں نوکر ہوں اور تو میرا آقا ہے اچھا میرے بیٹے میں نوکر سہی ہوں تو سردارہ اور میں تیرا پڑوسی تو ہوں بندہ پڑوسی سے پوچھ ہی لیتا ہے کیا حال ہے کوئی ضرورت تو نہیں اتنا ہی پوچھ لیتا ہے لیکن میں آج رو رہا ہوں یہ بڑے دردناک اشعار ہیں میری اردو میں اتنی غصت نہیں ہے کہ میں ان اشعار کا درد سمو سکوں اردو کے الفاظ میں لیکن اتنا باتاتا ہوں کہ میرے نبی روتے روتے ہشکی لگتا ہے اتنا رو ہے رب نے اس بچے کے گربان کو یہاں سے پکڑ کر تفع ہو جا میری نظروں سے دور ہو جا تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے یہی باپ آئی تمہارے ہاتھوں زلیل ہو رہے ہیں